اسلام علیکم ناظرین اردو پائنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں اس وقت پریمہ داسا انٹرنیشن کے سٹیڈیم کے باہر موجود ہوں شدید طفانی بارش پریمہ داسا انٹرنیشن کے سٹیڈیم کے باہر شروع ہو گئی ہے جس نے پاک بارٹ ٹاکڑا روک دیا ہے بارش ایکسپیکٹ نہیں کی جا رہی تھی لیکن اس وقت اتنی شدید طفانی بارش ہے اور اس کے باوجود جب میں ابھی سٹیڈیم سے نیچے اترا ہوں تو کورز ابھی تک جو ہے وہ پورے نہیں بچھائے گئے تھے سٹیڈیم میں اور سٹیڈیم ابھی بھی اس کی آؤٹ فیلڈ جو ہے وہ اتنی بھیگ چکی تھی آؤٹ فیلڈ پہ اتنا زیادہ پانی تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اگر یہ بارش رک بھی جاتی ہے تو میچ دوبارہ شروع ہوگا یہ ایک بری خبر ہے کرکٹ شائکین کے لیے یہاں پریمہ داسا انٹرنیشن کے سٹیڈیم سے اور شدید طفانی بارش میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہاں پہ ابھی بھی شدید طفانی بارش جو ہے وہ یہاں پہ جاری ہے آپ کو میں دکھاتا چلوں کہ یہ دیکھیں شدید طفانی بارش آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ اتنی تیز بارش ہو رہی ہے کہ ہمیں نہیں لگتا کہ یہ میچ دوبارہ شروع ہو پائے گا جس طرح کہ صبح دھوپ تھی اور اچھی خاصی دھوپ تھی صبح سے نکلی ہوئی تھی حالانکہ صبح پریڈکشن تھی بارش کے لیکن صبح بارش نہیں ہوئی جیسے ہی میچ شروع ہوا تب بھی اچھی خاصی دوب تھی اور سورج نکلا ہوا تھا بادل نہیں تھے لیکن کلمبو کا ویدر ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دم سے بادل اکٹھا ہوتے ہیں اور تیز شدید بارش جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے تو یہاں پہ بھی ایسا ہی ہوا کہ شدید بارش شروع ہوئی اور بارش نے میچ رکنے پر مجبور کر دیا اور اتنی تیز یہ بارش ہے کہ جب میں سٹیڈیم سے نیچے آیا ہوں تو سٹیڈیم کی جو آؤٹ فیلڈ تھی وہ مکمل بیچ چکی تھی اور سٹیڈیم کے اندر اتنا زیادہ پانی کھڑا ہو گیا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اب میچ دوبارہ شروع ہو پائے گا تو یہ شائکین کے لیے بری خبر ہے یہ دیکھیں آپ کتنی تیز بارش ہے میں اس وقت پریمہ داسا انٹرنیشنل کے سٹیڈیم کے باہر موجود ہوں اور شدید بارش ہے کب تک ہوتی ہے کچھ نہیں کہا جاتا شدید تیز بارش جو ہے وہ جاری ہے پریمہ داسا انٹرنیشنل کے سٹیڈیم کے باہر اب اگر میں بات کروں آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہ شدید بارش ابھی بھی جاری ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بارش کب کب تھمیں گی کچھ نہیں کہا جا سکتا آپ کو میں دوبارہ جو ہے نا وہ میچ شروع ہو پائے گا اور اور یہ اتنی تیز بارش ہے کہ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ بارش کب رکے گی اگر یہ بارش رکتی بھی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ میچ دوبارہ شروع ہو پائے گا تو یہاں سے میں لائیو اپ ڈیٹ دے رہا ہوں پریمہ داسا انٹرنیشنل کے سٹیڈیم کے باہر سے تیز بارش اور یہ شدید تفانی بارش ہے اگر میں بات کروں تو صبح بلکل بادل نہیں تھے دوب نکلی ہوئی تھی اور ابھی صرف دس منٹ پہلے کہ میں بات کروں تو بادل نہیں تھے اچانک ایک دم سے بادل اکٹھا ہوئے اور اتنے کالے گہرے بادل تھے کہ ایک دم سے برسے جب میں سٹیڈیم سے نیچے اتر رہا تھا تو سٹیڈیم کے اردگرد مکمل اندھیرہ ہو چکا ہے اور اتنے تیز بادل ہیں اتنے شدید گہرے بادل ہیں کہ اتنی زور سے برسے کہ سٹیڈیم کی جو آٹ فیلڈ تھی وہ مکمل بھیگ چکی ہے اور ابھی تک یہ بارش جاری ہے میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا چلوں کہ یہ ابھی بھی تیز بارش جو ہے وہ جاری ہے اور یہ بارش اگر رک بھی جاتی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ میچ دوبارہ شروع ہو پائے گا کیونکہ اتنی بارش کے بعد جو ہے نا آٹ فیلڈ مکمل طور پر بھیگ چکی ہے کیونکہ جو گراؤنڈ سٹاف ہے اس کو بلکل ٹائم نہیں ملا کہ وہ آٹ فیلڈ کو کور کر سکیں وکٹ ایریا کو تو فوراں کور کر لیا گیا تھا لیکن گراؤنڈ سٹاف جو ہے نا ان کو اتنا ٹائم نہیں ملا کہ وہ آٹ فیلڈ کو کور کر سکتے تو اس لیے آٹ فیلڈ اس وقت مکمل طور پر بھیگ چکی ہے اور آٹ فیلڈ پر اتنا زیادہ پانی کھڑا ہو چکا ہے کہ لگتا نہیں ہے کہ میچ دوبارہ شروع ہو پائے گا تو یہ لائیو اپ ڈیٹ میں آپ کو دے رہا ہوں پریمہ داسا انٹرنیچر کیک سٹیڈیم کے باہر سے اور ایشیا کپ کی خصوصی کوریج کے لیے میرے ساتھ تاون کیا ہے سپر فکس گروپ اور جینرل ٹیک نے اور باہی اجمان پیلس ہوتل اجمان نے یہ آپ خصوصی مناظر دیکھ رہے ہیں پریمہ داسا انٹرنیچر کیک سٹیڈیم کے باہر سے کہ یہ اتنی تیز بارش ہے کہ میچ بلکل بھی اب اگر یہ بارش اور آدھا گھنٹہ ہوتی ہے تو نہیں لگتا کہ میچ دوبارہ شروع ہوگا تو یہ کرکٹ شائکین کے لیے بری خبر ہے کلمبو سے اور یہ بارش اب رکتی ہے یا نہیں رکتی کچھ نہیں کہا جا سکتا آپ کومنٹ باکس میں اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ جو ہے کوئی خاص جاننا چاہتے ہیں یہاں سے تو وہ بھی آپ کومنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ بابر آزم کا جو پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ تھا وہ کیسا تھا بابر آزم نے ٹاؤس جیت کر پہلے بالنگ کی لیکن بھارتی آپنرز نے اتنی شاندار بلے بازی کی کہ ساتھ سے پلس جو ہے وہ ایوریج ہو گئی تھی رنڈیٹ ہو گئی تھی اور شبن گل نے اور روحے شرما نے ایک بہترین ایننگ کھیلی یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیز بارش جاری ہے اور یہ بارش پچھلے پندرہ بیس منٹ سے جاری ہے شدید تیز بارش آئیے یہ بارش اگر رکے گی بھی تو آؤٹ فیلڈ اتنی گیلی ہو چکی ہوگی کہ میچ دوبارہ نہیں ہو پائے گا ریزارو ڈے اسی لیے رکھا گیا ہے کل یارہ سپٹمبر آج پاک بھارت میچ کا ریزارو ڈے ہے اگر آج میچ نہیں ہو پاتا تو میچ کل دوبارہ یہیں سے ریزیوم ہو جائے گا تو یہ ایک تازہ ترین اپ ڈیٹ میں آپ کو دے رہا ہوں پریما داسا انٹرنیشنل کے کسٹیڈیم کے باہر سے میں یہاں سے آپ کو لائیو اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا آگلی ویڈیو تک لیے اجازت دے اللہ حافظ